سورہ المعائدہ آیت نمبر پینتالیس ترجمہ اور ہم نے اس تورات میں ان بنی اسرائیل کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنک کے بدلے آنک، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دان کے بدلے دان ہے اور ہر زخم کے لیے کا احساس ہے اور اگر کوئی کا احساس اس حرف نظر کرتے ہوئے اسے بخش دے تو یہ اس کی گناہوں کا کفارہ شمار ہوگا اور جو شخص خدا کے نازل کردہ ایک آنم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ تو ایسی لوگ ظالم ہیں، تفسیر، قصاص اور درگزر اس آیت میں ان حدودِ الائی کا ایک اور حصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے، فرمایا گیا ہے ہم نے تورات میں قانونِ قصاص مقرر کی ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی گناہ کو قتل کر دے تو مقتول کے علیاء قاتل کو اس کے بدلے قتل کر سکتے ہیں اور اگر کوئی دوسرے کی آنک کو نقصان پچائے اور اسے سے ختم کر دے تو وہ اس کے آنکھ نکال سکتے ہیں اس طرح کسی کی ناکھ کٹنے کے بدلے جائز ہے کہ مجرم کی ناکھ کٹی جائے نیز کان کٹنے کے بدلے مد مقابل کا کان کٹا جا سکتا ہے اور اگر کوئی کسی کا دان توڑ دے تو وہ بھی اس کا دان توڑ سکتا ہے اسی طرح جو بھی کسی کو کوئی زہم لگائے تو وہ اس کے بدلے کے ساس لے سکتا ہے لہٰذا حکم کے ساس بغیر کسی نسلی، طبقاتی، اجتماعی، قبائلی اور شخصی امتیاز کی جاری ہوگا اور اس سلسلے میں کسی کے لیے بھی کسی پہلو سے کوئی فرق اور تبعیز نہیں ہے البتہ دیگر اسلامی اعکام کی طرح اس حکم کی بھی کچھ شرائط ہیں جو فقی کتب میں موجود ہیں کیونکہ یہ حکم بنی اسرائیل سے مقصود نہیں ہے اسلام میں بھی اس کی نظیر موجود ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں مذکور ہے کہ جو آیاء کے ساس ہے نارواہ امتیزات اور تفریخات جو اس زمانے میں مروج تھیں انہی یہ آیت ختم کر دیتی ہے جیسا کہ بعض تفاصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہود مدینہ کے دو گروہوں میں ایک عجیب عدم مساوت موجود تھی اور وہ جئے کہ بنی نظیر کا کوئی شخص بنی قریضہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اس سے ایک احساس نہ لیا جاتا لیکن اس کے برعکس بنی قریضہ کا کوئی شخص بنی نظیر کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو وہ اس کے بدلے قتل کیا جاتا جب مدینہ میں اسلام آیا تو بنی قریضہ نے اس بارے میں پیغمبر کرم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کسی کا ہو کوئی فرق نہیں اس پر بنی نظیر اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے آپ ہمارا مقام نیچے لے آئے ہیں اور اس سے پست کر دی ہے زیر نظر آیت اسی زمن میں نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ نہ صرف اسلام میں بلکہ یہودیوں کی دین میں بھی مساوت کا یہ قانون موجود ہے لیکن اس بنا پر کہ کہیں یہ گمان نہ ہو کہ خدا نے کساس کو لازمی قرار دی ہے اور مقابلہ بھی مسل کی دعوت دی ہے مزید فرمایا گیا ہے اگر کوئی اپنے حق سے درگزر کرے اور افو و بخش سے کام لے تو یہ اس کی گناہوں کو کافہ فارہ شمار ہوگا اور جس طرح اس نے درگزر سے کام لیا ہے خدا اسے درگزر کر دے گا گویا کساس ایک صدقہ و عطی ہے جو مجرم کو بخش دیا گیا ہے یہاں تصدق کی تخب تعبیر اور خدا کی طرف سے تصدق کرنے والے کو افو کا وعدہ یہ سب کچھ افو درگزر کا شوق بیدا کرنے کے لئے ہے کیونکہ اس میں شک نہیں کہ کساس کے ذریعے کھوئی ہوئی چیز تو ہاتھ میں نہیں آسکتی یہ تو فقط وقتی سکون اور اتبینیان دیتا ہے لیکن خدا کی طرف سے افو بخشش کا وعدہ دراصل ایک کی دوسری دعوت میں اس کی تلافی ہے جو وہ آس سے دے بیٹھا ہے اور اس طرح سے اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور یہ ایسے لوگوں کے لئے امدہ اور بہترین تشویق ہے ایک حدیث میں محمد صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص معاف کر دیتا ہے خدا بھی اسے طرح اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے یہ دمالہ در حقیقت ان لوگوں کے لئے ایک دندان شکن جواب ہے جو قانونی قصاص کو غیر عادل لانا سمجھتے ہیں اور اسے ایک آدم کش قانون قرار دیتے ہیں پوری آیت پر غور و حوز کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ساس کی یادت مظلم کو خوف زدہ کرنے کے لئے ہے بے گناہ لوگ ان کے اقدام جرم سے معمون رہے لیکن اس کے باوجود افق و بازگشت کا درستہ بھی کھلا رکھا ہے خوف و امید کی یہ کفیت پیدا کرتے ہوئے اسلام چاہتا ہے کہ ظلم و زیادتی کو بھی روکے اور جتنا ہو سکے اور مناسب وہ خون کو خون سے پاک کرنے کی پیش بندی بھی کرے آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے جو لوگ خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ ہم جھوٹے حساسات و جذبات سے مغلوب ہو کر قاتل سے اس مہانے سے صرف نظر کر لیں کہ خون کو خون سے نہ دھویا جائے اور قاتلوں کے ہاتھ دوسری لوگوں کو قتل کرنے کے لئے کھلے چھوڑ دیں اور اس طرح سے بے گناہوں پر ظلم و سلطم کریں توجہ اور ایک مجودت و رات میں بھی سفر خروج کی کسی فصل میں ہے کہ اگر دوسروں کو عذیت پہنچائی گئی ہو تو اس وقت جان کے عوض جان دی جائے آنک کے عوض آنک دانت کے بدلے دانت ہاتھ کے بدلے ہاتھ پاؤں کے بدلے پاؤں اور جلانے کے بدلے جلایا جائے زخم کے عوض زخم اور تھپڑ کے بدلے تھپڑ والسلام علیکم ورحمت اللہ